محمد حسیب رضا ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تاکہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ جائے دیکھئے میرے پیارے بھائی ویڈیو آپ لوگ جو ہے آدھا ادھورہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے آل فول کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں جس کا کوئی بھی مطلب اور مقصد نہیں ہوتا ہے تو بڑائی کرب آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میرے پیارے ایسی دوستوں میں نے جو ہے ابھی اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کا تھیمنل ہم آپ کو اسکین پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکین کے اوپر ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اج میں شریف اور بریلی شریف کو لے کر کے بہت سارا جو ہے افرا تفریق کا ماحول سوسل میڈیا کی اوپر تھا آپ بھی دیکھیں بہت سارا ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا دوستو ایسا کیوں ہوا تھا ایسا اس لیے ہوا تھا وہاں کے جو خوددام حضرات ہیں وہاں کی جو کمیٹی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ہے ایک بیان آیا تھا ایک اعلان ہوا تھا کہ یہاں یعنی اج میں شریف درگاہ میں کوئی بھی بریلوی علماء آلہ حضرت کا نہ تو سلام پڑ سکتا ہے نہ تو کلام پڑ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی بریلوی علماء یہاں پر کسی بھی مسجد وغیرہ میں تقریر کر سکتا ہے اس پرکار سے ادھر سے یہ اعلان ہوا اس کے بعد جو ہے میرے پیارے سی دوستو علماء اہل سنت کے ترہ ترہ کے جو ہے بیان آنا شروع ہو گئے اور اس پر جو ہے مفتی حسن صاحب کا بھی جو ہے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو خودداموں نے آلہ حضرت کے سلام اور کلام پر پابندی لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے اس میں اگر کوئی کمی ہے تو ہمیں بتایا جائیں لیکن میرے پیارے خودداموں کی طرف سے جو ہے اس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا اور میرے پیارے بھائی جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کے بہت سارے بیان سوشل میڈیا پر آئے اور ہمارے چینل پر بھی اپلوڈ ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل پر جا کر کے ویڈیو پر کلک کر کے وہ سارا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئی بات جو اجمع شریف اور پرلی شریف کو لے کر کے معاملہ عمرہ تھا اب آگے ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جو ہے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھئے یہاں پہ جو ہے کچھ بابا لوگ جو عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر رکھے ہیں ایسی حرکتیں کر رکھے ہیں جن کا کوئی نام و نشان شریعت کے اندر نگی ہیں اور یہ شریعت کے اندر نجائز و حرام ہے اور جو ہے ایسے بابا ہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رکھے ہیں کہیں آنکھ میں کچھ ڈال لگے ہیں کہیں زبان کے اوپر کچھ ڈال لیں اور رب تبار کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو میرے پیارے سی دوستو میں نے جو ہے اس ویڈیو کو دکھا کر کے یہ کہا تھا کہ آلہ حضرت کے سلام و کلام پر تو پابندی لگا دی گئی لیکن اب ان پر پابندی کب لگے گی کیونکہ میرے پیارے سی دوستو آپ بھی جانتے ہیں عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ عمعین الدین چشتی عجمری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دربار ہے میرے پیارے سی دوستو جس کا ڈنگ کا صرف ہندوستان میں نہیں نہ جانے کتنے ممالک میں بجتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اب دوستو وہاں پر یہ بابا اپنی جانوں پر ظلم کر رکے ہیں ترہ ترہ کی حرکتیں کر رکے ہیں جو شریعت کے اندر بلکل نجائز و حرام ہے میرے پیارے بھائی اب جو ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے عوام تک میرے پیارے بھائی کیا میسے جاتا ہے عوام تک میرے پیارے سی دوستو کیا اس سے کوئی اچھا پیگام پہنچ رہا ہے کیا اس سے کوئی دین کا کام ہو رہا ہے نہیں میرے پیارے سی دوستو اس سے کوئی بھی دین کا کام نکی ہو رہا ہے بلکہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے میرے پیارے عزی دوستو اور یہی وجہ ہے کہ آج دیوبندی وحابی بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درگاہ شرک کا اڈا ہے دیوبندی وحابی جو ہے اپنے موں کو کھولتے ہیں گلازت بکتے ہیں اللہ والوں کی شان میں گستاکیاں کرتے ہیں اور جب اللہ والوں کی شان میں وہ دیوبندی وحابی گستاکیاں کرتے ہیں تو ان کو جباب کون دیتا ہے تو ان کو جباب وہی لوگ دیتے ہیں جن سے خداموں کو تکلیف ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت والے ہی جواب دیتے ہیں علماء بریلویت ہی جواب دیتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو سوسل میڈیا پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں میرے پیارے سی دوستوں اور آج انہی علماؤں کو آج انہی حضرات کو درگاہِ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں سلام اور کلام پڑھنے سے روکا گیا تقریر کرنے سے روکا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا کیا وجہ ہے کیا ریجن ہے کیوں کیا گیا بہر کے میرے پیارے سی دوستوں جو کچھ بھی ہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے اسکرین پر ویڈیو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں یہ ویڈیو اس وقت کا ہے اسی سال کا ہے جب وہاں پر پرچم کشائی ہوئی پرچم کشائی ہوئی ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی دکھت نہیں اور جب پرچم کشائی ہوئی تو وہاں پر نعرے بھی لگے نعرے تکبیر یہ بھی نعرہ لگا اور بھی دیگر نعرے لگے لیکن میرے پیارے سی دوستوں اور بھی ایک کام ہوا وہ کام یہ ہوا کہ بھانگڑے کے ساتھ بھانگڑا بجائی جارہا بھانگڑے کے ساتھ جو ہے وہاں پر پرچم کشائی کی جارہی ہے کیا آتا ہے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مشن تھا کیا ان کا یہی طریقہ تھا میرے پیارے سی دوستوں کتابیں اٹھا کر کے دیکھو ان تمام چیزوں کا کتابوں سے بائی کائٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا میرے پیارے سی دوستوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن یہ تھا کہ اسلام کو فیلائے جائے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائے جائے ان کو بتایا جائے ان کو جو اس شرط مطارع پر چلنے کا طریقہ بتایا جائے کہ ہمارے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہیں کیا طریقہ ہے غریبوں کی مدد کی جائے یہ مشن تھا یہ مشن نہیں تھا جو آج وہاں پر رائج ہے جو آج وہاں پر کیا جا رہا ہے دوستو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی دوبندی وحابی ان تمام ویڈیو کو اٹھا کر کے اور اس کا جو ہے رد کرتا ہے اور اللہ والوں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے میرے پیارے سی دوستو یہ ویڈیو ہم سوٹ کر رکھے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا رکھے ہیں میرے پیارے سی دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو اور اپلوٹ کیا تھا جس میں ہم نے کچھ باباؤں کو دکھایا تھا کہ وہ بابا جو ہے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھے گئے اور آنکھ میں کچھ ڈال لیں زبان پر کچھ ڈال لیں ترہ ترہ کی حرکتیں کر رہے ہیں تو میرے پیارے سی دوستو اس کے نیچے جو ہے کچھ آلف آل جو ہے کمنٹیں آ رکھی ہیں میں آپ کو جو ہے آپ کی سکین پر کمنٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ کس پرکار سے جو ہے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میرے پیارے سی دوستو میں ان لوگوں سے بس یہی کہوں گا آپ مجھے کچھ بھی کہا ہے چلے گا کوئی دکت نہیں میرے پیارے سی دوستو بس میں آپ لوگوں سے اتنے کہوں گا دیکھیں میرے پیارے بھائی آپ لوگ جو ہے اکل کے جو ہے ناکھون لیں ہوش کے ناکھون لیں اور جو ہماری شریعت ہے اس شریعت کو دیکھیں ہم بریلی والے ہم مسلح کے آلہ حضرت والے بے پناہ جو ہے گریب نواز سے محبت کرتے ہیں اور میرے پیارے بھائی بریلی والوں کا ہی شیر وہاں پر لکھا ہے لیکن دوستو کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بریلیوی لوگ جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں میرے پیارے ازی دوستو درگاہوں پر یہ جو آوام جاتی ہے یہ جو آوام وہاں پر پہنچتی ہے یہ سب جو ہے بریلی والوں ہی کی دین ہیں یہ سب جو ہے مسلح کے آلہ حضرت ہی کی دین ہیں میرے پیارے ازی دوستو اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بے شک یہ حق بات ہے کہ ہندوستان کے اندر آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہو نے اسلام کو فیلایا لیکن میرے پیارے ازی دوستو ہم مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بریلی کے تاجتار نے کیا بہر کے میرے پیارے ازی دوستو ہم نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دی ہیں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر جو پرچم کشائی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے بھانگڑے آنگڑے کے ساتھ ہوئی ہے دھول کاشا بازے کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کا حکم کیا ہے آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے وہاں جو پرچم کشائی کی گئی ہے مجھے جو ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں اچھی بات ہے جھنڈا لگائے گیا اور جھنڈا لگانا میرے پیارے ازی دوستو کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن میرے پیارے ازی دوستو جو طریقے سے جو طریقہ استعمال کیا گیا یہ طریقہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو میرے پیارے ازی دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری باتیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا اب آپ لوگ جو ہے اس پر کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ بولنے میں سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح ضرور کریں